نمک اور گرم مسالہ ایڈ کیا تھا نمک یہاں پہ آپ نے اپنی ٹیسٹ کے مطابق ڈالنا ہے میں نے یہاں پہ دس ٹیبل سپون نمک ڈال کے پھر لاسٹ میں چیک کیا تھا کہ اس میں کمی نہ رہ جائے یہاں پہ میں نے گرم مسالہ اور کٹیویں لال مرچ ڈال دی تھی اور چاولوں کو ایک کنی رہنے تک جب تک ایک کنی چاول رہنا جائیں تب تک کے لیے گلانا ہے اس کو یہاں پہ میں نے اس کے بعد دم لگا دیا تھا تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے میں نے یہاں پہ اچھے طریقے سے دم لگایا کیونکہ میں یہ چاہتی تھی کہ میرا چاول دم پہ زیادہ اچھے طریقے سے پکے میں نے ہلکی آنچ کر کے اور دم لگا دیا تھا نیچے دوا رکھ کے پونے گھنٹے کے بعد میرا دم بلکل ریڈی تھا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں چاول بلکل الگ الگ کھلا کھلا چاول تیار تھا میں نے چاولوں کو بلکل اچھے طریقے سے مکس کر کے نیچے تک دیکھ لیا تھا چاول سب تیار تھا بلکل کھڑا نہیں تھا چاول کمپلیٹ پکا ہوا تھا چاول آپ نے بھی اسی طرح چاولوں کو سب کو مکس کر لینا ہے اور ڈش آؤٹ کر لینا ہے Thank you for watching Have a great day Allah Hafiz